بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستانو اسلام علیکم امید کرنا سارے دوست خیریت نہ لہونگے تے میں دوستانو واقعہ شیئر کرنگا فقیر دا کہ فقیر اپنے بارے چکی سمید ہے تے اپنے درویشانو کی تلقین کردہ کی سبک دندہ فقیر جڑا فقیری علم جڑا فقیری علم ایک ہنر ایک فن ایک قصب ایک سکھنا بیندہ کوئی کوئے کے علمامہ کڑھوں یا کتابانج پڑھ کے اے علم حاصل ہو جاندہ نہیں اس طرح نہیں ہندہ اے علم کتابانج پڑھ نار نہیں حاصل ہندہ بلکل نہیں ہندہ اس طرح سی بزرگان کو سنے ہیں سمجھے ہیں پوری سمجھتے نہیں ہیں جنہوں پوری سمجھ آگئی ہو تو پھر فقیر ہے تو توبن عوض بللہ فقیر تے میں نہیں ہاں مگر بزرگان دے کوڑ بیند نار کچھ نہ کچھ سمجھ آئی تے فقیری علم میں جڑا او فقیر دے کوڑ جاکے او دے خدمات چے وقت دے نال نار جس طرح رابدہ مقبول بندہ فقیر بندہ چاند ہے جس جنک قابلیت درویج چے ہندی ہے او دے صاحب نار انہوں سمجھایا جاندہ ہے او دے نال نال اس دے سمجھ دے نال نال انہوں دسیاں جاندہ سمجھایا جاندہ ہے جس قابل ہندہ ہے جننی کو دے جس طات ہندی ہے سمجھان دی انہوں کو انہوں سمجھایا جاندہ ہے اس تو زیادہ نہیں تے ہر درویجنو آنال درویجنو فقیری علم سمجھایا بھی نہیں جاندہ جڑے اس قابل ہوندے نے انہوں نے سمجھایا جاندہ ہے ٹھیک ہے کہ رب انہوں نے کچھ نہ کچھ انہوں نے صلاح ملے گا دیا اس جہان چوی تے آخرت چوی جڑی انہوں نے فقیر دی خدمات کیتی تے ہر درویشنو فقیر کو جاننا فقیری علم حاصل نہیں ہو جاندہ تے فقیری علم میں جڑا کچھ سکھنا پیندہ ہے اے فقیری علم میں اس طرح دا علم میں اس طرح دا سبقے اس طرح دا کسبے جس طرح کوئی عام بندہ بجلی نو حت نہیں لازا دا جڑا سمجھ دے وہ بجلی نو حت لاسا دے جنہیں سکھی ہے جڑا سمجھ دے جڑا جان دے عام بندہ بجلی نو حت نہیں لازا دے لائے گا تو مر جائے گا فقیری علم بھی اس طرح رہی ہے کہ عام بندے نو دسیا جاوے انہوں پتہ نہ ہوئے پوری سمجھ نہ ہوئے انہوں دسیا جاوے تھی انہوں دے باستے نقصان دے وہ کوئی اتنا عمل کرے گا بھی فقیری سمجھتا بغیر تو اپنے آپ نو نقصان پچھائے گا جس طرح بجلی نو بندہ ہاتھ لاندھنا نقصان پچھا لاندھا ہے فقیری علم میں جڑا فقیر کی فرماندے نے بزرگ اس علم دے مطلق کہ اس جہان دے اندر اید چھے مذہب بغیر مذہب دا ذکر نہیں آیا صرف فقیر اپنے مطلق فرماندہ پہ ہے اگر درویشن و تلقین کردہ پہ ہے فقیر کہ جس بندے نے اس جہان دے اندر برا بندہ ویکھنا ہوئے بندہ نظر مارے خیال کرے اس جہان دے اندر سب تو برا بندہ ویکھنا ہوئے تو اپنے آپ نو ویکھ لوے پھر میں کہاں گا کہ جس فرقہ واریت یا مذہب یا غیر مذہب دا ذکر نہیں آیا فقیر دے نزدیک کہ نظر مارے ویکھے اس پرے جہان دے اندر بھی سب تو برا کون ہے یعنی فقیر جڑا درویش ہے وہ ویکھے وہ کس طرح برا ہے جو آپ برا نہیں ہے تو جیس جہان چھ کوئی بھی برا نہیں ہے جی آپ برا ہے وہ دے اندر برائی ہے درویش دے اندر آپ دے اندر برائی ہے تو سمجھو پھر سارے جہان اس پرے جہان چھ میں ہی برا ہوں کی اپنے آج ویکھ لو ہے کہ فقیری علم میں جڑا فقیری علم میں مین سبق مگز ای فقیر اپنے درویش دے سبق دے گا کہ درویش نے سبق پکانا ہوں دے کہ اللہ تم میں آفدی نفی کرنی ہوں دی بندے نے دیل چوں دماغ چوں آفدی نفی کرنی ہوں دی اپنی غیریتی نفی کرنی ہوں دی ہے تو خدا نو یاد کرنا ہوں دے ہر ٹیم ہر کم کر دیاں بندیاں اٹھ دیاں کوئی بھی انہیں کم کرنا ہے خدا دی یاد نہیں پلانی کہ اللہ تم ہے یعنی اپنے آپنو نہیں یاد کرنا خدا نو یاد کرنا ہے خان دیاں بندیاں پین دیاں اس طور تک مشہ کرنی ہے درویش نو فقیدی تلقین ہوں دی ہے کہ اس طرح مشہ کرنی ہے کہ کوئی بھی سان خدا دی یاد تو بغیر نہ ہوئے تو ایک درویش نے کہیں درویش نو واقع ہے کہ انہیں فرمایا کہ میں نو ایک سان بھی خدا دی یاد تو بغیر آجا ہوئے تو میں اپنے آپنو کافر قرار دے دیاں یعنی اس طرح سب پکا اونا چاہیدہ ہے کہ خدا دی یاد نہیں نکلنی چاہیدی دیل چوں دماغ چوں اس طریقے نو رب نو یاد کرنا ہے انہیں دی مشہ کرنی ہے انہیں سب پکانا ہے کہ رات نو ستیاں پیان رات نو ستیاں پیان بھی رب دا خیال روے زینچ کہ رب ہے گا اللہ تو میں جس طرح سی سون جانے ہیں رات نو سون گا ستیاں پیان آنکھ کھلی خیال آیا آپ دے کو کام کار دا کوئی خیال آنا یعنی آنکھ جو کھلے تو خدا دی یاد چی سویں گا تو خدا دی یاد چی اٹھے گا رات نو دی آنکھ کھلے گی کروٹ لے گا عام بندہ جڑا یاسی ہیں جنہ دا نہیں سب پکا درویشان دا بھی تو وہ آفدہ خیال لے آنکھیں کہ آر میں کام جانا یا میں ستہ صبح اٹھے گے نماز پڑھنی ہے یا کوئی کام اچھا یا جو بھی دنیاوی کر دا ہے دینی یا دنیاوی یعنی آفدہ ہی نفی کرنی ہے تو یہ تقویٰ رکھنا ہے کہ آفدہ خیال دیل دماغی نہیں لیانا دیل دماغی خیال کرنا ہے کہ اے اللہ توں جویں چاویں یا اے اللہ توں اے کام صبح میں نو اڑھا کے نماز پڑھانی یعنی خدا دی یاد رکھنی نہ رہا قدید ہے بندہ اپنے آپ چھے ویکھے بھی میں خدا نو درویشنو فقیر تلقین کر دا ہے کہ دیکھ تو اپنے آپ نو کہ تینو سبق دیتا گیا ہے تو سبق پکانا ہے تیرا سبق کے وے بھی خدا نو یاد کرنا ہے ہر ٹیم تو اپنے آپ چھے ویکھ بھی تو سبق کننا کے یاد کرنا ہے کننا کا پکالے ہے کی کرنا ہے کوئی بھی درویشنو یعنی میں یہ مرتلالو میں اپنے آپ چھے خیال کرنا بھی میں کننے کے دیر دیاڑی چھے یا راتنو یا کام کار کر دیاں یا نماز چھے یا روزہ رکھے ہے روزہ دی حال چھے بھی میں خدا لوں کننا کے یاد کرنا تھی اپنے آپ نو کننا کے یاد کرنا میں نو آفدہ خیال کننا کاندھا ہے بھی قدیت ہے میں خیال کرنا ہر بندہ ہی رابدہ خیال کر دیا ہے یعنی اپنے آپ چھے اپنے زمین ناڑا اپنے اندر اے نظر مانی بھی میں کننے کے دیر خدا نو یاد کرنا بھی قدیت ہے میں کرنا بھی اللہ تو ہوں ہے سارا کوئی تو ہوں ہی کروانا ہے تے اللہ تیری مدد ناڑی ہوندہ ہے میں تے کچھ نہیں کہا سا دا تے تیری مرضی ناڑی ہوندہ ہے جس طرح تُو چاننا ہے اس طرح ہی ہوندہ ہے تے جدر تُو میں نے چلائیں گا میں ادھر ہی چلائیں گا تے اللہ تے رحمت کر رکھ تُو میں نے نیکہ دے تے نماز رو گیا میں چنگے کم کرا مرے نہ کرا بھی کننے کے دیرے خیال کرنا بھی قدیت ہے کہلے اللہ تُو ہے قدی رابنو لے آندا ہے کہ اللہ تُو ہے تے قدیت کیا نہیں میں یعنی سب تو برا بندہ ہو وے ادرویش نو فقیر تلقین کردہ ہے کہ سب تو اس جہان دے اندر سب تو برا بندہ ہو وے کہ جڑا کہندہ ہے قدی کہندہ ہے اللہ تُو ہے تے قدی کہندہ نہیں میں ہوں اس جہان دے اندر سب تو برا بندہ ہو وے تے اس طرح فقیر تربیش نوے تلقین کیتی جاندی ہے تے پوری سمجھتے میں نو بھی نہیں دوست سننا لے ایس گال نو سمجھنے تے اللہ ساڑے تے رحمت کرے کہ میں یہاں کو اے گال سننا لے ایدہ کو گلت مگزنا کار لے وے میرے تے بھی رابہ دیعت کرے میرے تے بھی رابہ دیعت دے وے میرے تے بھی رابہ اللہ اپنی رحمت کرے تے دوست جڑے گال سننا لے اللہ انہ تے بھی اپنی رحمت کرے تے شتان مردود شتان مردود تو راب چاوے راب اپنی پناچ رکھے تے سانو اچھے کام کرن دی تفیق دے وے ایک بندہ فقیر سی تے ہو او دیس جہان چوں پردہ کار گیا پردہ کار گیا تے قبر دے اندر سابتہ اب پریشتے لینڈ آئے تے انہیں پچھیا دسیا سابتہ لینڈ لگے تے ہو کیر نے فرمایا کہ یا ٹھیک ہے میں نو پتہ ہے اے ساڑے رنگا گنے گھار بندہ تے قبر دے اندر اس طرح بول یا پریشتے ہیں اس طرح گال نکھا سا دا تے راب دے اڑا مقبول بند ہے مومن راب دا دوست دے وہ یہ سطرح گال کار سا دا ہے انہیں راب دے اندر طاقت ہندی حقیقتا راب دی یہ بندے دی تے ہندی ہی نہیں ہو تھے تے انہیں کہا تھے میں نو پتہ ہے میں نو پتہ ہے کہ میرا راب کون ہے بیمار ربوں کا تیرا راب کون ہے میں نو پتہ ہے میرا راب کون ہے پتہ ہے انہوں نے پچھاہ بھی دست لیا ہے تو مجھے دین sinoگ کریے ہے اور میں بھی ذریعہ ساتھ دیں نہیں پچتے پر انہوں نے پچھایے اس نے پھر آیا کہ緊 ساشتر د país نہیں پتا ہے اپنے ساشتر چاہر میں جانتے ہیں س اللہ علیہ وسلم فاراری مساملکeremiенко کوئی نہیں کیتا ہے ہوئی سب پکایا ہے میرا رب کون ہے سب کیا ہے پکایا تو دو فٹ زمین دے ویچا آکے تو میں پول گیا اپنے ربنوں پتا ہے منوں اور فرشتے ہونا عام بندہ تے گال نہیں کاثر دا تے ماردن کے فرشتے یا عام جرتی نہیں پیندی یعنی کبردہ خوف بندہ عام بندہ تے نہیں بول سا دا تے نا فرشتے بولن دے دے نے اس طرح اور عام دا مقبول بندہ تے خوبی علم رکھ دے نے اور نا نے فرشتے ہیں رب دی بارگاہ جا کے سوال کیتا ہے جی بندہ ہے جنے رب نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے دوست ہے ٹھیک آہدہ جو آہدہ ہے اور ٹھیک آہدہ ہے پھر ساری عمروں نے سب کی یعنی میں نے یاد کیتا ہے عورتیں کام کوئی نہیں کیتا جو دو پھٹ زمین چھلے آگے تو کیا اپنے رب نے کول گیا نہیں انہوں یاد ٹھیک آہدہ دوست ہے ٹھیک ہے اسے فقیر دا ایک مرید سادہ بلکل موٹے جا موٹی جا موٹی جا اکل دا زیادہ ہی موٹی اکل دا کہ جنہوں جو میں ایسے جہان دے ویچے کچھ بندے ہندے نے انہوں نویٹی کو جو میں سیاڑا بندہ ہندہ ہے سیاڑ پتھ نہیں ہندی کو مال دولت دی نہیں ہندی کو میاں بی 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 بچے دی نہیں ہندی تو باس ہے ہمیں بے لے جائی بندے ہندے نے جو میں جہان جے کیا توبن حضب اللہ اے اس سارے کامکار انہوں نے ہندے باقی سارا جانویلہ ایسے ترہ دا بندہ موٹی اکل دا یا اس سارا فکیر دے کوڑ چلا گیا ہے وہ سارے کامکار ہوئی ہندہ ہے وہ دی برکت نالی وہ دی بدولت نالی اس سارا سسٹم میں انہوں نے صدقی راپ سارا کچھ ہم نے مانتے سارا کچھ راپ رہتا ہے تے وہ بندہ وہ دا کامکی سی وہ دا کامے سی بھی وہ دا پیر جدوں کی تے جانا تے اپنے پیر دے نالی رہندہ سی تے نہ نماز نہ روزہ انہوں نے ہوسی نہیں سی اندھی جانی پتہ ہی نہیں سی پاکی پلی تھی دا انہوں نہیں سی پتہ تے جیتے وہ دے پیر نے جانا ہے جیتے بینے جوتیاں لانی ہو دے پیر نے تے انہوں نے جوتیاں پھڑنیاں نے تے اپنی چوڑیچ راکھ لینیاں نے کسے جگہ تے مسیطے جانا تاں جتے جانا نالی ہو درویج دے فقیر دے نال رہندہ سی تے وہ سمجھ دا سی بس میرا پیر ہے بسے انہوں نے اس جہان چا پتہ لگیا واقعی انہوں کسے گلدہ پتہ ہی نہیں سی پیر دیا جوتیاں سمال لینیاں نے بس جتے پیر نے جوتیاں لاتیاں نے تے انہوں نے چاک کے چوڑیچ راکھ لینیاں تے پیر نے آنا ہے تے انہوں نے جوتیاں پیرانچ راہ دینیاں پیر دے تے پیر میں جوتیاں پا رہے ہیں انہوں کو روکدہ سی تانی سی روکدہ بس انہوں نے ایک جو میں نشہ لگ جاندہ ہے تے رابدی قدرت خدا جنہوں جدہ لاوے دل قلوب ایک مکنہ تیس ہے جدہ خدا چاندہ ہے وہاں پہ ایک چندہ جاندہ ہے جدہ راب دل اپنے اللہ کھچہو کردہ ہے وہ مکنہ تیس جو میں نویاتیس کھچے لینیاں اسے طرح خدا جنہوں چاہتا ہے جد کے خدا اپنی رحمت کردہ ہو خدا خدا دے اللہ جہاد دل دماغ جنہوں نے خدا یاد کا روکاostą یعنی خدا نو یاد کردہ ہمارناں بس خدا طرح دہ جاندہ ہودا یعنی کھچ لینیاں جو میں مکنہ تیس لوین اپنے اللہ کھچے لینیاں اور جتیاں چھوڑی چی رکھناڑا درویش سی جڑا انتقال ہو گیا فریسی آئے ادھے کڑو ساولین انہاں نے پوچھیا ماں رب کو انہیں کیا یار میں نو کسے گالدہ نہیں پتا میں گالدہ نہیں جاندہ انہاں نے پھر پوچھیا او یار تیرا داس رب فریسیہ نے آپ پچھ گالبات کیتی بھی انہوں کی پتا ہونا ہے انہیں نہ کدھی نماز پڑھی نہ روزہ نہ انہوں پاکی پلیتی دا پتا انہیں اگر وہاں پچھ گال کرنا کہ درویش پھر بولیا انہیں کہ ہاں ٹھیک ہے میں انہوں کسے گالدہ نہیں پتا نہ میں انہوں پاکی پلیتی دا پتا کسے گالدہ نہیں پتا او فریسیہ نے پوچھیا اے تیرنو کو دنیا چاندہ کو رب نے تیرنو پیجیا کو مقصد سی تو ساری زندگی کی کیتا کی کرنا یہاں سے دنیا چاہ قادلی تیرنو رب نے پیجیا تھی کہا یار میں نو کسے گالدہ نہیں پتا بس میں نو انہیں پتا ابھی میں اپنے پیردیاں جتیاں سمارییاں نے ساری زندگی کی اے ہوئی زمین تے کام کیتا ہے اس تو سوا میں اور کام کیتا کوئی بس انہیں پتا ہے میں نو باقی نہیں پتا اور بریجتہ نے انہوں ڈرائی اٹ ہویا تے منکنکیرہ نے ہونے کہا یار میں کہنا ابھی میں نو نہیں پتا مارو کٹو جو توڑا دے لے تسی کرو اے تو انہوں پتا ہے میں نو نہیں پتا موٹی اگل دا سی مارو کٹو جو مرضی کرو میں نو کی پتا مار کی ہوں دیئے کوٹ کی ہوں دیئے گرج مارو بیلٹ مارو جو مرضی مارو میں نو کسے گالدہ پتا ہی نہیں صرف پیردیاں جتیاں میں سماردہ چاہاں ساں او دے جو کمی پیشی ہوئی ہے کمی گلتی پتائی ہوئی ہے او میں نو پچھو او دے سزا دے جڑا کام نہ کیتا ہی نہیں یعنی انہوں نے نا کوئی اچھا کیتا نا کوئی برا کیتا پھر اس طرح انہیں رفدی بارگاہ سوال کیتا پیش ہوئے کیا باری تعالیٰ بندہ اثران نہ انہیں نماز نہ روزات نہ انہوں پتہ ہی نہیں بندہ ہی با جتیاں دا سوالتے اے دا کی کیتا جاوے جی اے دلی کی حکمیں اس بندے لی تے مارکوٹنو انہوں بڑھایا ہو دی ہمیں جیب جا ہے اگلہ کردہ ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ ٹھیک آہد ہے اوہ ٹھیک آہد ہے ایسے جہان دے بیچے انہیں کوئی کام نہیں کیتا انہیں اپنے پیردیاں جتیاں سماری ہیں انہیں کیا ہے اور کی اللہ تعالیٰ نے پوچھے بھی ہو رہا انہیں کی کیا ہے تو انہوں نے کہا جی وہ کہنا ہے پیردیاں جتیاں جو کوئی گلتی کو تائی ہوئی یہ تھی اوہ دسو میں اوہ دے پوچھو اوہ دے میں نے سزا دیو یہ میں کوئی گلتی اوہ دے کمی پیشی کیتی تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوہ دے ذمہ ہی کام لائیا سی میں اوہ بندہ میں نے پسند آیا میں نے پسند آیا تو میں اپنے دوست کو انہوں جتے جدو خدا چاندہ ہے فقیر دے کوئی بندہ جاندہ ہے میں نہیں جاندہ خانے کعب مدینہ شریف بندہ جاندہ ہے تو خدا دی مرضی نہ لی جاندہ ہے بندہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی نہ چلا گیا نہیں ہے اس طرح نہیں ہے میں کوئی پیسے دی طاقت نہ چلا گیا نہیں پیسہ سی میرے کو ہاں بندے جاندہ ہے نہیں وہ گاندے نے پیسہ ہے ساڑے کتا نہیں نہ پیسہ نہ کچھ تلے کچھ نہیں خدا جنہوں چاندہ ہے وہ جاندہ ہے اللہ نے فرمایا اوہ بندہ میں نے پسند سی میرا دوست سی میرے دوست دا دوست دے ٹھیک آہ دا میرے دوست دیاں نے جتیاں سماری رکھی انہیں اس تو چنگا کام ہو ہور کی کر دا انہوں میں عقل ہی نیک دیتی سی شور ہی نہ دیتا سی دماغ ہی انہوں نہ دیتا سی یعنی ہور انہوں پتہ ہی نہیں میرے مومن دیاں میرے دوست دیاں میرے مقبول بندے دیاں جتیاں سے اس تو چنگا ہور کام کی کرنا سی ٹھیک آہ دا ہے تو انہوں نے فریشتہ نے کچھ ہے جی اداد صاحب تھا فریشتہ نے کہا کہا دا صاحب کی صاحب لینے ٹھیک ہے بس دوست دوست دا دوست دے میرے دوست دا دوست دے کی تسی صاحب لینے ٹھیک ٹھیک ہو گیا جی پھر میں کہاں گا گلتی کتائی اپنے دوستان تمہیں مافی اللہ تے اللہ کے رسول تمہیں میرے کو گالک کرنے جب گلتی کتائی ہوئے کہ اللہ انہوں ماف فرمائے کہ فقیری علم ہے فقیری علم بہت عجیب ہے تے اے دا گل کرنے لگ گیا ہمیں ڈر لگ دا ہے ڈر اے لگ دا ہے کہ کوئی دوست جسے دی سمجھ اوٹ نہ پہ جائے زینے ہر بندے دا اپنا اپنا تے اچھ لوگ نے وہ تے فقیری علم نو من دے ہی نہیں گے وہ بھی بندے ہیں گے تے تے اے راب دے مقبول بندے پکمبر ولی راب دے نیک بندے انہ دے صدقے تے راب ساڑے تے رحمت کردہ ہے انہ دے بدولت اسی دنیا تے اچھے برے کام کرنے ہے تے پھر بھی اسی صحیح سلامت پھرنے ہے انہ دے صدقے راب ساڑے تے رحمت کردہ ہے ٹھیک ہو گا جی سارے دوستانوں السلام علیکم